اسلام علیکم ویڈیو اسے جواد ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس جو کیمسٹری کلاس ٹین ہے اس کا دو زرچوپس کا ویپر کیسا آئے گا اور آپ نے اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ٹاپکس کو کنسیڈر کرنا ہے اور اس میں کلوز چوائس جو گئی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لو کہ بالکل سیم پیٹرن کا آپ کو ویپر آئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چین پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز آنے والی ہیں میں دوبارہ سے واپس آگیا ہوں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیمسٹری ایس ایس سی ٹو آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے جو کہ آپ کے امسی کیوز ہیں وہ اسی طرح ہیں ان میں کوئی چیننگ نہیں آئی آپ کے بارہ کے بارہ امسی کیوز ہیں بیس منٹس آپ کو دیے جائیں گے سوچ بچار کرنے کے لیے تو آپ نے صحیح سکون سے چل ہوکے اپنے امسی کیوز کو کرنا ہے اچھا جو ٹین کلاس ہے اس میں سے آپ لوگ کو جو امسی کیوز ہیں آپ لوگ کو یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو کمپاؤنڈز ہیں وہ رییکشنز یہ رییکشن ہوں گے تو ان سے فارمڈ ہوں گے یہ دو رییکشن ہوں گے اس میں سکون سا ہوگا تو آپ لوگ کو جو دو رییکشنز ہیں ان کو رییکشن کر کے جو آگے سے ان کا بائی پروڈکٹ ہے وہ بنانا آنا چاہیے آپ کو اس میں سے ایک امسی ہو جائے گا آپ کا کونسیپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ یہ اے ایل او ایش تری جب اس سے ٹکرائے گا ایج ٹو ایس افور سے تو یہ کدھر آگے ادھر لگ جائے گا اس طرح یہ جو بھی سین ہوتا ہے ان کو جوڑنے والا تو یہ آپ نے کرنا ہے اور بہت ایزی ہے ہم بھی اپنے کسی دور میں کیا کرتے تھے اس کا ایک کونسیپٹ لے لو باقی آپ سارے ادھر بے شک وہ چینج کرتے ہیں آپ ارام سے ان کو جوڑ لگئی اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے آپ بے شک یوٹیوب سے جا کے کونسیپٹ لے سکتے ہو نہیں تو میں ویڈیو بنا دوں گا اگر چاہتے ہو نیچے کومنٹ کر دو مارول بیلڈنگز یہ ایسے ڈرین سے آپ لوگ کو لازمی ایک ایم سی گوز آ جائے گا اس کی جو ایکویشنز ہیں اور باقی اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں سے آپ نے دیکھ لینے اس کے بعد ڈائے پیپٹائیڈ اور یہ جو یہ والا ٹاپک ہے اس کو آپ نے دیکھ لینے پیپٹائیڈ بونڈز وغیرہ جو بنتے ہیں اس کے بعد سالوے پروسیس سے آپ کو ایک ایم سی گوز آ سکتے ہیں ان کو وقتی خود ہی سال کرو بعد میں میں اس کا سولیشن بھی آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد آپ لوگ کو جو یہاں پہ ہمارے پاس کی ایم این افور اور یہ جو اگزیلک ایسیڈ وغیرہ ہے ان کے جو رییکشنز ہیں یہ آپ نے بتانے ہیں کہ اس میں ریڈکشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سب کچھ اس کے بعد ہمارے پاس ون مول آف انسیچوریٹڈ ہائیرو کاربن رییکٹ ویڈ ون مول آف ہائیڈروجن تو یہاں پہ آپ نے فارمولا کو پریڈکٹ کرنا ہے تو اس طرح وہ آپ کو بس سٹیٹمنٹ چینج کر دے گا آپ کو فارمولا پریڈکٹ کرنا آنا چاہیے کہہ رہے ہیں کہ ون مول آف انسیچوریٹڈ ہائیرو کاربن رییکٹ ویڈ ون مول آف ہائیڈروجن تو فارم اس سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ آپ کو پتا ہونے چاہیے سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ کی کیا نشانی ہیں اور انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ تو اس طرح آپ اس کو رہاں سے پریڈکٹ کر لوگے اچھا ایک آپ لوگ کو یہ بتائے ڈونر اور ایکسپٹر سے آپ لوگ کو آ جائے گا ایک ایم سی یو اس کے بعد آپ لوگ کو الڈی ہائیڈ کی ٹونز وغیرہ سے آ جائے گا کہ ان میں سے کون سے کمپاؤنڈ ہے جو الڈی ہائیڈ بناتے ہیں کی ٹون بناتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو یہ دیا ہوگا اور اس میں بتایا جائے گا اس کا پی ایش نمبر کیا ہے پی ایش آپ کو دیا ہوئے ہے اور ایکویس سلویشن آف این ایو ایچز تھری ٹو آپ نے نمبر اس کا بتانا ہے یہ آپ لوگ کو اوپر دیا ہوگا اور دیکھا جائے گا پوچھا جائے گا کہ یہ ایسے ڈیک ہے بیسک ہے کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو پولوٹنٹ سے آپ لوگ کو آ جائے گا کہ کون سا پولوٹنٹ ہے یہاں پہ نوٹ ہے تو اس میں سے نوٹ والے کو اپنا ٹک کر دینے ہیں ریویرزیویل ریکشنز کی ایکویشن ہے اس میں سے آپ لوگ کو لازمی یہ کوسشن آ جاتا ہے بیلو یونٹ آف کیسی پوچھی جا سکتی ہے اور اس میں سے باقی بھی پوچھا جا سکتا ہے کس میں سے فارورڈ کون سا جا رہے ہیں ریویرز کون سا جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس کمپوزیشن آم میٹ پروڈیوس ان جو میٹالرچی ہے اس میں سے آپ لوگ کو ایم سی گیوز بن کے آ سکتے ہیں اچھا آگے چلے جائیں تو مزید جو ایم سی گیوز کے لیے آپ نے ٹوپکس کرنے ہیں وہ میں آپ لوگ کو کچھ بتا دیتا ہوں اگین وہی آپ لوگ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ نے کیا کام کرنی ہے جو بیلنس آپ کی ایکویشن ہیں کمپلیٹ آپ کو آدھی ایکویشن دی جائے گی ایم سی گیوز میں آپ نے ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یا تو پھر آپ کو بیلنس کرنی ہے ایکویشن کیونکہ وہ نیوٹرلائز بیلنس ایکویشن آپ کو دے دے گا آپ نے اس کو بیلنس کرنی ہے یہ ایم سی گیوز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوپک وائز آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے اوپر جو دیکھیں ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں ان سے کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا مزید آپ کو ٹوپکس بتا دیتا ہوں اس کے بعد ایسے ڈرین سے آپ لوگ کو لازمی ایک ایم سی گیوز آئے گا ایسے ڈرین بک کھول کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ٹوپک کے اوپر ایم سی گیوز لکھ دو اس کو دونوں نظروں سے دیکھ لینا ہے شارٹ کسٹن بھی ایم سی گیوز بھی یہ شارٹ کسٹن بھی بن گیا سکتا ہے رین والا اس کے بعد observe and explain جو ڈی نیچرنگ آف پروٹین ایسے آپ کو ایم سی گیوز آ سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس میٹالرجی ایسے آپ کو ایم سی گیوز آ سکتا ہے again chemical equation آپ کو لکھنی پڑھ سکتی ہے KMNO4, Alkine وغیرہ ان ساری چیزوں کی اس کے بعد chemical equation آپ کو reaction of Alkine سے آ سکتی ہے levis acid آپ نے classification کرنا ہے لازمی ایک ایم سی گیوز اس میں سے آئے گا کہ آپ کو دیا ہوگا کہ یہ levis acid ہے base ہے bronsted lori acid ہے base ہے وغیرہ 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 اس کے بعد آپ لوگوں نے functional group ڈونڈنے ہوں گے ایک ایم سی گیوز اس سے لازمی آئے گا equation self ionization اور auto ionization of water کی لکھنی ہے stomach acidity سے آپ لوگ کو acidity کے topic سے ایم سی گیوز آ سکتا ہے again آپ لوگ کو case equilibrium constant کا پوچھا جا سکتا ہے اس کی unit کا پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد metallurgical operations سے آپ کو again ایک ایم سی گیوز آ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایم سی گیوز کے کچھ topics تھے جن کو آپ نے consider کر لینا ہے جو پیچھے book کے دیا ہوتے ہیں ان کے علاوہ باقی ایم سی گیوز ہوئی جاتے ہیں short question کی طرح بڑھتے ہیں یہاں پہ سارے کے سارے آپ نے attempt کرنے نیچے آپ کو ہر question میں انہوں نے choice پکڑا دیئے تو اس پہ میں نہیں بحث کروں گا یہ اچھا کیا برا کیا اب جو ہو گیا آپ نے paper تو دینا ہی ہے یہی exact آپ کا same paper آئے گا اسی طرح کا 2024 میں again دیکھ لو short question میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ classification آ سکتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے again classification دے دی ہے کہ اس کو بتاؤ کہ lewis acid ہے یا base کیا ہے یہاں پہ بیلنس chemical equation آپ نے لکھنی ہے formation of salt وہ جب پانچ equations ہیں آخر میں very very important short plus long question بھی ہے یہ دونوں کو ignore نہیں کرنا بہت زیادہ important question ہے آپ پیپر میں نظر آ جائیں گے 2024 ابھی سے میں آپ لوگوں بتا رہا ہوں اس کے بعد write the name and formulas of three nitrogen containing fertilizer اس کو بھی دیکھ لینا methane in presence of اس کو دیکھ لینا آپ لوگوں نے salt lime کر لینا اس کو اور اس کے بعد define یہ لازمی آپ کو آئے گا lipid fat oil اس کو آپ نے دیکھ لینا اس کے بعد ion exchange method آ سکتا ہے اور ایک اور method ہے وہ بھی آپ نے کر نے یہ بھی آپ نے derive کر لینا اس کے بعد یہ بہت important question ہے جس سے آپ لوگ کو یہ لازمی ہے اس میں آپ کو value دی ہوئی ہے آپ نے value of case نکال نہیں ہے very very important short question long part بھی بن سکتا ہے یہ essential اور non essential amino acid کے ہیں اور peptide linkage ہے یہ بھی آپ نے draw کرنی ہے بہت زیادہ important ہے یہ بھی very 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 important short long بھی بن سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ لازمی numerical آئے گا جس میں آپ نے پی ایچ وغیرہ نکال نہیں ہے اور بتانا ہے کہ ایس ڈیک ہے نیوٹرل ہے یا basic ہے بہت زیادہ important question ہے اس ی طرح کا question آپ لوگ آپ لوگ کو نکال آنے چاہیے کون سی پٹ آنا چاہیے نیچے جو مرضی دے رہے آپ نکال لوگ گے water born diseases کو کس طرح prevent کرتے ہیں short question نہیں ہے again یہ important question ہے vitamin سے question آپ کو لازمی آئے گا vitamin a b c g کسی سے پوچھ سکتا ہے آپ لوگ اس کے بعد method of propane یہ آپ نے کر لینا ہے یہ again structure آپ سے پوچھ لے گا ان کے structure رہا کرنے ethane and ethene کا جو difference ہے آپ لوگ سے پوچھ لے گا باقی chemical reaction ہے یہ دیکھنے global warming کا پوچھ لے گا acid drain کا پوچھے گا اور acid drain میں آپ نے اس کی equations کرنی ہے صرف theory سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ again جو مارے پاس long question آجاتے ہیں سب سے زیادہ famous long question یہ law of mass action آجاتا ہے اچھا یہاں پہ میرے خیال سے part b وغیرہ ختم کر انہوں question زیادہ کر دی ہیں اور again آپ لوگ کو define brown sted لوری acid وغیرہ brown sted لوری lewis ان سے لازمی آپ لوگ کو جان آئے گا یہاں سے اپنے identify کرنے یہ آپ لوگ کو لازمی ان کا concept لی ہونا چاہی ہارڈ water permanent یا temporary hardness کو remove کس طرح کرتے ہیں پکا long question ہے اس کے بعد آپ لوگ کو dna لازمی کرنے اور اس کے بعد functional groups کو دیکھ لی پروپین کو کس طرح convert کرتے ہیں distillation اگین آپ کا آسکتے اور یہ جو metallergy ہے یہ بھی لازمی آسکتے سائیکلون separation وغیرہ لیکن اوپر والے یہ law mass section اور hardness of water یہ تین ہے لازمی آپ نے آنکھیں بند کر لینے اگین دوبارہ short question پہ آئے تو آپ لوگ نے اگین وہی levis acid وغیرہ قبلہ ایک topic کر لینے neutral reaction کمپوزیشن آف یوریا سالوے پروسیس کر لینے فیٹ اور آئل کا لازمی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ important short long question ہے یہ یہ والا بھی آپ نے کرنا ہے یہ والا کرنا ہے اس کے بعد ہیڈروجین کا دیکھ لینے بلکہ کرنا ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ شیئیڈ بیٹوین ڈیفرنٹ آرگینک کمپاؤنڈ ڈیفرنٹ فنکشنل گروپ یہ بھی آپ نے آپ کو پر بتا چکا دیا ہوگا آپ نے ایڈنٹی کرنے یا ڈراؤ کرنے یہ آپ لوگوں نے ویڈیو بیشک اوپر روک کے ان کو نوٹ کر لینے میں تھوڑا بھی یہ پہ تیز جا رہا ہوں ویٹیمنز اگین آپ لوگ کو بتا ہے ان میں سے اوورال پوچ سکتا ہے یا کسی کا نام لے پوچ سکتا آپ لوگ کو آنے چاہیئے سٹرکچر فارمولا ڈراؤ جتنی بھی یہ تیوریز ہیں ان کو آپ نے آنی چاہیئے اور آپ کو ایڈنیٹیفائی کرنے آنے چاہیئے کہ لیویس ایسیڈ ہے یا برونس ری ہے اس کے بعد آرینیس ہے تو ان تینوں کو آپ لوگ پتا ہونا چاہیئے تیمپری یا پرمنیت ہارڈنس آگین اوپر بتایا تھا آپ لوگ کو لانگ کوسچن ہے اس کے بعد باقی بھی دیکھ لینے یہ جو تیسرا چوتھا چپٹر ہے ان میں سے یہ کوسچن ہے یہ کم از کم آپ نہ کرنے اور میٹل ایرگی آپ میں سے آپ کو آ سکتے پیٹرول کبھل ابھی آجاتے کبھی اتنا زیادہ امپورٹنس رہی ہیں لیکن ابھی جاتے کبھی زیادہ بار مس بھی ہو جاتے اس کے بعد آپ کے پاس یہ نیچر چارٹ ہے کہ کون سے چپٹرز میں سے کتنے کوسچن آئیں گے وہ بنا ہو گیا یہاں پہ تو امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی موسیقی